السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سے میں ہوں آپ کے ایدر علی شہ آپ دیکھ رہے ہیں ایدر زیوائن گوٹ دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب ہی کر رہا پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور آواز کے لیے معذرت تھوڑا سا گلہ خراب ہو رہا ہے آج ہم بات کریں گے دوستوں کے جانور کو دودھ پہ کیسے لائے جائے جو بچہ میں لائے تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اس وقت اس کو بہت زیادہ موشن تھے اور میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کے مہدہ کتنا کمزور تھا کہ وہ اس کو ہم کچھ بھی دیتے تھے تو اس کا مہدہ جو ہے بھگڑ جاتا تھا بلکہ بھگڑ جاتا تھا نہیں ابھی بھگڑ جاتا ہے اگر میں اس کو کوئی بھی چیز ایکسٹرہ دے دوں تو اس کے اگلے دن اس نے موشن کرنے اچھا اس کے ساتھ ایک عجیب سا کیس ہے کہ اس کا بسکلی موشن نہیں ہوتا اس کو اس کا مسئلہ یہ اس کا پیٹ خلاب ہے اب اگر میں اس کو موشن کی دوائی دیتا ہوں تو اس کو کبس ہو جاتا ہے پھر مجھے کبس توڑنے کے لیے اس کو دینا پڑتا ہے گرائی پورٹر اب میں گرائی پورٹر دیتا ہوں تو اس کو موشن ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہے اس کا تو اس کا دانہ بہت مینٹین کر چلانے پڑا ہے مجھے کہ میں نے اتنا ٹائٹ رکھا ہوا کہ نہ وہ موشن کر با ہے نہ اس کو کبس ہو تاکہ میں ایسی چیزیں دوں جس میں فائبر ہو تاکہ ہزام آسانی سے کر سکے اور اتنا سکت بھی رکھوں ہی دانے کو کہ وہ اپنا جو ہے اس کو موشن نہ ہو صحیح یہ چاری چیزیں دیکھ کے چلنی ہے اچھا اس دوران میں اس کو دودھ کیسے پیلاؤں کیونکہ بچہ ہے دودھ پیتا ہے اب دودھ تو پیلانا لازمی ہے اگر دودھ نہیں پیلاؤں ہوا دانہ بھی کم دوں گا تو کمزور ہوئی آئے گا تو پیرا اس کو دودھ پی رکھا ہوا ہے اچھا میں کیا کرتا ہوں میں تو دیتا ہوں بکری کا دودھ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو بکری کا دودھ اویلیبل ہے تو اس سے اچھا دودھ نہیں ہے کوئی بکری کے لیے لیکن اگر بکری کا دودھ اویلیبل ہے جیسے بہت سائے دوستوں کے بعد نہیں ہوتا ابھی میں پیلا کی بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے اس کو پیلانا ہے اور ماشاء اللہ ضرور بولیے گا کیونکہ نظر لگ جاتی ہے جانبوں کو دکھانے کا مقصادی صرف اتنا ہے کہ بتا نہیں رہا ہوں دکھا بھی رہا ہوں کہ اس کو موشن بھی ہوتے ہیں ایک ہر دو تین چھوڑ کے تین دن چھوڑ کے اس پر بھی کام کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو دودھ بند نہیں کر رہا ہوں صحیح ہے تاکہ اس کا جو ہے صحت اس کی خراب نہ ہو صحیح ہے دوستوں تو اس کے علاوہ دودھ آپ آپ کو کام کر سکتے ہیں گائے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پیسے بھی سستہ پڑے گا لیکٹوجین وغیرہ یوز کریں گے تو وہ کافی کاؤسلی پڑھ جائے گا آپ کو بکرے کے بچے کے ساب سے بکرے اسے ہی مہنگا پڑھ جائے گا جب آپ اس کو پلا پلا کے تھک جائیں گے کیونکہ ایک بچہ جو ہوتا ہے جو پیور دودھ پہ ہوتا ہے جو ایک مہینے کا دیڑ مہینے کا ہوتا ہے بچہ دودھ ہی پیتا ہے تو اس کو دودھ پلا ہے مطلب اس کو تین ٹائم چار ٹائم اگر آپ پیٹر دیں گے تو آپ کو تو بہت مہنگا ڈپا پڑ جائے گا اس لئے بکائے کا دودھ استعمال کریں اس میں آدھا پانی ملائیں آدھا دودھ ملائیں اور پھر استعمال کریں ایکسٹرا اووریٹنگ نہ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس ایک کال آئی ہے وہ شاید میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے میرے ایک دوست نے موڈل گئے ان کا ابھی ابھی کیس یہ آیا ان کا کال آئی کہ یار میں اچھت پہ پہنچا ہوں تو بکرا جھاگ نکالا تھا اور وہ مر گیا صحیح یہ پیٹ پھولا ہوا تھا اس کا تو سب سے پہلا سمٹم تو مجھے جو سننے میں لگا وہ یہ تھا کہ آپ آ رہا میں نے ان کو بولا ہے آپ آ رہا ہے اچھا انہوں نے دوسری بات مجھے بتائی تو تھوڑا سا ہمیں ڈاؤٹ فل ہوا کہ یہ آپ آ رہا تھا بھی یا نہیں کیونکہ انہوں نے بتایا جب میں صبح آیا ہوں تو یہ بلکل اچھل کود کر رہا تھا بچہ تو اب جب اچھل کود کر رہا تھا اس کا مطلب ہے ایکٹیو جانور تھا اس کے حال انہوں نے صبح دانہ کھلایا کیونکہ اپارہ جو ہوتا تقریبا 24 گھنٹے لیتا ہے جانور کو مارنے میں چان لینے میں 24 گھنٹے کھچ جاتے ہیں تو بہت جلدی یہ بچہ چلا گیا میں نے ان کو بولا یا تو اس کے دانے میں کچھ ہوگا تو یہ میں نے بولا آپ لوگوں کو بتاتا بھی چلوں کہ دانہ چیک کریں اچھی دانہ سے بیسے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کسی کے جانور کو بھی کچھ ہو سکتا ہے جب اللہ نے لکھ دیا ٹائم تو اسی وقت آئے گا لیکن احتیاط ہمارے ہاتھ میں ہے احتیاط ہم کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ان کی کول آئی ابھی ابھی میرے پاس ابھی قریبا 15 میٹ پہلے کی باتیں یہ ویڈیو بنانے سے تو ان کی کول آئی میرے پاس انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے بچہ میرا صوبہ صحیح تھا دانہ دیا مر گیا میں نے ان کو پوچھا بھی دانہ ایکسٹر دیا بولنا نہیں ایکسٹر کوئی چیز نہیں تھی بلکہ انہوں نے تو چلکا اور بھوسی دے رہے تھے یہ بھی نہیں بتایا انہوں کی گندوم دے رہا تھا ہمیں کچھ دے رہا تھا تو بارال تو جب اس کی ٹائم آگیا تھا اس کو مرنا ہی تھا ہم کچھ بھی کر لیتے اس نے سملنا نہیں تھا لیکن کوشش ہماری جو ہوتی ہے ہم سوچتا ہماری غلطی ہے جانور چلا گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا صحیح ہے تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بچے کی طرف اور بچے کو دودھ پلاتا ہوں اور آپ لوگ کنڈیشن دیکھیں اس کی بتائیں تقریباً اس کو پندرہ دن ہو گا ہے میرے پاس تو پندرہ دن میں اس کی کنڈیشن کیسی چینج ہوئی ہے وہ بھی بتائیں آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے اور اور اس کا نام دوستو میں سوچ رہا ہوں دو تی نام بہت اچھے آئے ہیں جس میں سے ایک تو شیرہ ٹو کے نام سے آیا تھا ایک بادل نام بہت زیادہ آیا ہے اس کا تو آپ لوگ بتائیں ان دو تی ناموں میں سے کوئی اچھا نام تو وہ رکھتے ہیں اس کا اب ہم چلتے ہیں سیدھا بکرے کی طرف اور میں آپ پہلے دودھ نکال لوں تو دوستو نہیں دے سکتے آپ لوگ یہ میں نے اس جو ہے فیڈر میں دودھ نکال لیا ہے اور اللہ کا شکر یہ پورا فیڈر جو ہے ایک پیتا ہے میں زیادہ پیلاتا نہیں ہوں اس کو مطلب پینے کو تو یہ چار فیڈر ہی پی جائے گا لیکن اگر پلا دوں گا تو مجھے دوسرے دن وہی والا انجام ہوگا میں نے جیسے میں نے بتایا آپ کو بھائی کا کہ دوسرے دن بکرہ مریا گا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا آج ہی بتا رہا ہوں ہمیشہ بتاتا ہوں زیادہ کھانے سے مر جائے گا ک تو یہ جو ہے فیڈر میرے پاس یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں پیور بکری کا دودھ میں پانی نہیں ملاوا یہ گون بھی پانی نہیں ہے اور بکری کا دودھ پیور دے سکتے ہیں اس کے لابے گائیں کا دودھوں پانی ملا کے دے بہث کا دودھ تو بہت ہی کم رکھنا ہے پانی زیادہ رکھنا ہے مطلب ایک تیہائی بہث کا دودھوں پانی تین گناہوں اس میں تاکہ افیکٹ نہ کر پائے حضم ہو جائے حضم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہو تو دوستو تو ہمیں بچے ہی کنڈیشن ب دکھا تو آپ کو دوڈ پلا کے بھی دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہمارے بھائی یہ رہے اور یہ ابھی دانا شوڑ کے آگا ہے اپنا انہوں نے دیکھ لیا میرے پاس دیکھ سکتا ہے انہوں نے دیکھ لیا جس کی کنڈیشن میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ کنڈیشن ہے اس وقت بچے گی پندرہ دن ہوئے آپ نے پندرہ دن پہلے بھی اس کو دیکھا تھا پندرہ دن بعد بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور اور یہ میں پلا رہا ہوں دودھ ماشاءاللہ ضرور بولنا بھائی صحیح ہے یہ دیکھیں صحیح ہے اور دکھائے سے نہیں رہا ہوں دودھ پیتے میں یہ جانور کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ مسئلہ کرتا ہے پھر جانور اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ابھی دو تین دن پہلے بھی موشن ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے لیکن اس کو جو ہے دودھ میں ایکسٹر نہیں پلا رہا ہوں کیا ہوتا ہے لوگ جہاں شوق میں جب جانور دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کو پاگل ہو جاتے ہیں مطلب پھر ایک ایک کلو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ مر جاتا ہے اور پھر اس کو موشن لگ جاتے ہیں تبیت خراب جاتی ہے دکٹر کو بلا رہے ہوتے ہیں پھر بولتے ہیں حیدر بھائی آپ نے بتایا تھا تو ہم نے دودھ پلا دیا تو اب یہ مر گیا بہرحال اس نے دودھ دیس سکتے ہیں آپ لوگ یہ فیڈر فنش ہو گیا اس کا کہیے آؤ ہوتے ہو بھائی بہت stacks شکر اللہ اللہ کھا شکرے، فیڈر ختم ہو گئے اور دے دہ سکھتے آپ sculpture выш اور آپ لوگ بتائیں کوئی فرق ہے occurrence میں تو بتائیں نہیں آیا تو بھی بتائیں یہ دیکھیں صحیح ہے پندرہ دین ہوئے ابھی اس کو آئے ہوئے بس اب زیادہ ہم در چلو واپس آجا ڈالی ہو میں نے سے غلا چھوڑا رسی اور نہیں ڈالی ہوی اس کو غلا چھوڑا دیتا ہوں سکتے ہیں یہ پھر سے آگیا ہے اب آپ کو اس سینہ وغیرہ بھی دکھائیتا ہوں یہ سکتے ہیں آپ اب آپ لوگ بتائیں کہ کیسی کنڈیشن ہے بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بولو دوستوں پلیز تاکہ کمنٹ میں بھی لکھنا تاکہ اس کو نظر نہ لگے بس کیونکہ بچوں کو نظر لگتی ہے اور یقین کریں ایک دو دن تو ایسا ہوا ہے میں نے لاس ویڈیو ڈالی تھی اس کی دوسرے دن سے دانہ نہیں کھایا تو میں نے سوچا یہ مر جائے گا شاید اب یقین کریں میری بات کا اس لیے میں صرف کہتا ہوں کہ اور یہ ہماری یہ بھی بالکل تیاری پہ ہیں اور یہ ابھی میرے دوست کی بکری ہے یہ تو ہو سکتا ہے وہ اس کو اپنے گھر لے جائے اس نے مجھ سے مانگیا اس نے بولا یار بچے خوشی آئیں گے بچے اچھے دے گی تو میں نے اچھا بھائی تو یہ چکر ہے ہو سکتا ہے میں اس کو دے دوں تو یہ واپس آجے گی بچے دینے کے بعد صحیح ہے اسی کی تھی یہ بہت زیادہ کمزور مرنے آلی حالت تھی اس کی بھی تو اس نے مجھے دی 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 تھی کہ تم لے جاؤ صحیح ہے نہیں دے سکتے ہیں آپ وہ گھائیں گھانا کھانے ابھی دانہ کھا رہا ہے اپنا صحیح ہے دے سکتے ہیں میں نے دودھ پلا دیا اس کو اور دانہ بھی میں اس کی ٹینز دیتا ہوں جسٹر میں دودھ پلاتا ہوں صحیح ہے اور دے سکتے ہیں ہاں کھڑاو ہے ابھی کھسی نہیں کر آیا میں نے اس کو ابھی سوچا نہیں ہے کہ کھسی کرانا ہے نہیں کرانا ہے صحیح ہے ماشاء اللہ ایکٹیو ہے یہ لیکن اس کو وقت با وقت موشن ہوتے رہتے ہیں اس کو تو اس کو بس کنٹرول کرنا ہے اور آپ کو اپنا فارمولا ہی بتایا تھا یہ دیکھیں دوستو جس دن جانور میں آپ کے ایسی لپک آئے گی نا صحیح ہے اس دن جانور آپ کا انشاءاللہ بن جا رہا ہے اس دن آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی میری کسی چیز سے پوچھی بھی اس طاست سے پوچھنے گی بس جانور میں لپک لانی ہے جانور کو اووریٹنگ نہیں کرانی ہے جانور کو صحیح ہے دوستو کوئی بات اچھی لگی ہو تو بتائیے کوئی بات بری لگی ہو تو ہی بتائیے گا بس اسی طرح سے دودھ پے لاؤں گا آپ یہ یقین کریں اسی طرح سے دودھ پاتا ہے تو آہستہ آہستہ جسے ایک فیٹر دے رہے ہیں پھر اسکا پورا دودھ دینا شروع کریں گے پھر اسکو آدہ کلو دودھ پے لائیں گے پھر اسکو ایک کلو دودھ پے بھی لائیں گے لیکن جلد بازی نہیں کریں گے جلد بازی کریں گے تو یہ بیمار ہو کر مریا گا صحیح ہے دوستو؟ تو آپ نے بھی جذبات یہ نہیں کرنی ہے پھر انشاءاللہ ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو میں ہوں آپ کے عیدر علیش آپ دیکھ رہے ہیں عیدر زیوائن گور اللہ حافظ اللہ حافظ